آج جس وقت گیان باپی کے کیس میں علاباد ہائی کورٹ میں سنوائی چل رہی تھی اتر پردیش کے مکمل منطری یوگی آدیتنات اپنی پوری کیبنٹ کے ساتھ دہ کیرالا سٹوری نام کی فلم دیکھ رہے تھے لکھنوں کے لوگ بھوند آڈیٹوریم میں فلم دہ کیرالا سٹوری کی سپیشل سکریننگ رکھی گئی یوگی آدیتنات نے اپنی سرکار کے منطروں کے ساتھ پوری فلم دیکھی یوگی کے ساتھ یوپی کے ڈپٹی چیف مینسٹر کیشہ پرساد موریہ اور یوپی بی جے پی کے جیک پوپی سنگھ چودری بھی بیٹھے دکھائی دئیے اس کے علاوہ بی جے پی کے کئی ایمیل ایز اور منسٹرز بھی فلم دیکھنے پہنچے فلم دیکھنے کے بعد یوگی آدیتنات نے اپنے ٹوٹر ہینڈل سے تصویریں شیئر کی یوگی آدیتنات نے فلم دکیرالا سٹوری بنانے والوں کو شب کامنائی دی ان کی سرکار کے منطریوں نے بھی فلم کی کھل کر تعریف کی سبین اکاف فلم میں ایک بڑی سازش کا کھلاسہ کیا گیا ہے اور یہ فلم سب کو دیکھنی چاہیے ہمیں تو بڑا دکھ ہوا کہ ہماری بچیوں کے سنگ یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کون درندے کر رہے ہیں ان کو تو سبق سکھانا ہی چاہیے اور ایسی پکچریں آنی ہی چاہیے اور ہم تو دھنیواد دیتے ہیں اپنے مکہ منطری جی کو کہ انہوں نے اس کوئی ٹیکس فری کر دیا ہے ہر ماتا پتا بھی سمجھے گا اور ہماری ہر بچی بھی سمجھے گی یوپی میں یوگیاد نتنات نے کیرالا سٹوری کو ٹیکس فری کر دیا ہے لیکن ممتہ بیندر جی کے سرکار نے بنگال میں اس فلم پر بین لگا ہے تمیل نارڈ میں بھی یہ فلم نہیں دکھائی جاری اس پر پابندی ہے فلم کے پروڈیوسرز نے سپریم کورٹ میں ان راجیوں میں فلموں پر بین ہٹانے کے لیے پیٹیشن فائل کی تھی آج اس پر سنوائی ہوئی چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ اور جسٹس پی ایس نرسمہ کی بینچ نے بنگال سرکار سے پوچھا جب دیش کے دوسرے حصوں میں فلم چانتی سے چل رہی ہے کوئی پرابلم نہیں ہے تو پھر بنگال میں کیوں روکا گیا کورٹ نے کہا لوگ فلم دیکھنا چاہتے یا نہیں یہ ان پر چھوڑ دیں اگر لوگ کو فلم نہیں اچھی لگے گی تو خود نہیں دیکھنے جائیں گے سپریم کورٹ نے تمیلناڈ سرکار سے کہا اگر آپ کو لگتا ہے کہ خوش لوگ تھیٹرز کو نشانہ بنا سکتے ہیں تو وہاں سرکشا کے انتظام کی جائیں کورٹ نے بنگال اور تمیلناڈ سرکاروں کو نوٹس جاری کیا ہے اور سترہ مئی تک جواب داخل کرنے کو کہا دکیرل سٹوری ایک فلم ہے اس پر سیاست کرنے کے بجائے اسے ایک آرٹ کی طرح اسے ایک کریئیٹیو کام کے طرح لیا جانا چاہیے جسے اچھی لگے دیکھیں جسے نہ پسند آئے نہ دیکھیں تمیلناڈ اور بنگال کی سرکاروں نے بین کرنے کے لیے لائنڈ آرڈر کا جو ترک دیا انٹلیجن ریپورٹ کی جو بات کہی وہ بیمانی ہے ایسے تو کوئی بھی سرکار کبھی بھی انٹلیجنس انپوٹ کی بات کیا کے لائنڈ آرڈر خراب ہونے کا ڈر دکھا کر کسی بھی فلم کو کبھی بھی بین کر سکتی ہے ویسے بھی ڈیجیلٹل نیا کے زمانے میں لوگ گھر بیٹھے سب کچھ دیکھ لیتے ہیں اس طرح کے بین کا آج کے زمانے میں کوئی مطلب نہیں ہے